وہ ایک پارٹی چیرمن ہے گورنمنٹ الگ چیز ہے پارٹی چیرمن الگ چیز ہے اور جناب آپ کو کوئی اجازت کیسے نہیں دے گا آپ تو تیاری کر رہے ہیں کہ جیل پر حملات کر کے اپنے چیرمن کو وہاں سے چھڑائیں گے تو آپ تو بڑے زوراور لوگ ہیں آپ کو کون روک سکتا ہے اب ہمارے نئے چیرمن صاحب مجھے بڑا اطرام ہے ان کا ایک بات کی انہوں نے کہا کہ سر مجھے میں نے انٹرپ نہیں کیا مجھے بات کرنی دیا مجھے بات کرنی دیا ہمارے نئے چیرمن صاحب نے ایک بڑی زوردست بات کی اپنی ایک تقریر میں مجھے بڑی پسند آئی ہمارے چیرمن صاحب نے کہا نئے چیرمن صاحب نے دونوں چیرمن ہیں مطلب ان کے چیرمن ایک ہی بات ہے بڑے بھائی ہمارے انہوں نے کہا کہ مجھے پسند تھی جماعت اسلامی اور امکیوم اوکے لیکن الیکشن لڑا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ چیرمن اور پھر گئے یہ پی ٹی آئی میں چیرمن منہ پی ٹی آئی کے اور شامل ہو گئے سنی اطاعت کون سنے تینکو سر بہت شکریہ آپ کا جو گفتگو ہوئی اسی کے تناظر میں میں چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا آپ کی توسط سے میں پیغام دینا چاہوں گا اپنے انتہائی محتبر سابق سپیکر صاحب کو جو نے چند سوالات اٹھائے اور بار بار یہ زور دیا کہ کس قانون کے تحت ہمیں فلان چیز کی جازت نہیں دے جا رہی ہے تو میں یہ ارز کروں ہاں کہ جناب یہ وہی قانون ہے جب ہم آپ کے دفتر کے باہر ساری ساری رات بیٹھے رہتے تھے بشمول خواتین کے اور پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتا تھا آپ پچھلے دروازے سے نکل کر چلے جاتے تھے ہمیں پتا چلتا تھا سپیکر صاحب چلے گئے یہ شاید اسی طرح کا کوئی قانون ہو یا یہ اسی طرح کا شاید کوئی قانون ہوگا کہ ہماری امینڈمنٹس جمع ہوتی تھی چالیس چالیس دن بل ایک دن میں پاس ہو جاتے تھے امینڈمنٹ کو پہلی بار روندہ گیا جمع شدہ امینڈمنٹس کو شاید یہ اسی طرح کا کوئی قانون ہو یا آپ کہتے ہیں کہ پچھاسی کی مجلسے شورہ سے بھی اس اسمبلی کو آپ کمزور سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں پچھلی اسمبلی جب آپ سب کو بخوبی پتا ہے کہ وہ کس طرح اس کے کورم پورے کرائے جاتے تھے میمبران لوکیشنز بیجتے تھے کس کو کہ جی ہم پہنچ گئے ہیں ہماری جان چھوڑ دو ہم پہنچ گئے ہیں ہم بل پاس کرنے پہنچ گئے ہیں ہم نے کورم پورا کر دیا ہے آج بھی وہ میمبر یہاں موجود ہیں اور بہت سارے کھل کر بتائیں گے کہ کس طرح یہ اسمبلی دوہزار اٹھارہ سے تئیس تک چلتی رہی بلکہ چوبیس بائیس تک یہ کس طرح چلتی رہی لیکن مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوتا کہ گلا کیا جاتا حکومت سندھ سے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا مسئلہ ہے لیکن آپ نے نام لیا ہمارے پارٹی چیئرمن کا جن کا نہ کوئی اجازت دینے سے تعلق نہ کوئی جلسے کے حوالے سے ان کا کوئی اعتراض وہ ایک پارٹی چیئرمن ہے گورنمنٹ الگ چیز ہے پارٹی چیئرمن الگ چیز ہے اور جناب آپ کو کوئی اجازت کیسے نہیں دے گا آپ تو تیاری کر رہے ہیں کہ جیل پر حملات کر کے اپنے چیئرمن کو وہاں سے چھڑائیں گے تو آپ تو بڑے زوراور لوگ ہیں آپ کو کون روک سکتا ہے باقی آپ نے روایتاں کراچی والوں سے ایک میرے خیال میں شاید نفرت کا جو ایک روایتی اضار ہے وہ کیا دیکھیں ہم بھی آپ کے بھائی ہیں آپ لوگ الیکشن جیتے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیں کہ صرف الیکشن کے پی میں ہو رہا تھا الیکشن پورے پاکستان میں ہو رہا تھا نتائج کچھ آپ کے حق میں بھی آئے ہیں کچھ دوسروں کے حق میں بھی آئے ہیں دوہزار اٹھارہ میں بھی یہی ہوا تھا سر میں آپ کو آج اپنی مثال دیتا ہوں پورے سندھ میں دوہزار اٹھارہ میں ایک دن میں میری تین بار ری کاؤنٹنگ کرائی گئے کہ کسی طرح اس کو آرائے جائے تھری ڈیز این تھری نائٹ آواز میں ہف سے بیجا میں تھا آرو آفس میں دوہزار اٹھارہ میں لیکن ہم نے ایک سیاسی ورکر کی طرح اس کو مقابلہ کیا اور اس شائستگی کو اس ہاؤس کی ایک تقدس کو ہم نے اپنے اس ہاؤس کی جمہوریت کی بقا کو کبھی اپنے ہاتھ اس دامن اس دامن کو ہم نے اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیا لیکن آج جو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح احتجاج ہوتے ہیں ہونے بھی چاہیے ہم نے بھی کی ہیں میں نے ایک بار ایک جسارت کی تھی شاید کچھ یاد ماضی بھی آج ہے جو کہ عذاب بھی ہے میں نے جسارت کی تھی میں نے اپروچ کیا تھا میں ہمیشہ پوچھ کر اپروچ کرتا ہوں کہ میں آئے اپروچ سپیکر جو آپ کے ساتھ بھی کرتا ہوں میں نے انہی صاحب کو ایک بار کہا تھا میں نے کہا آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا آج جو آپ کر رہے ہیں ہاؤس پر بزنس ہے میرے پاس ریسیونگ ہے آپ اس کو یکدم اگنور کر رہے ہیں آپ تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ اس طرح بھی اس ہاؤس میں ہوا ہے یہ میں نے اپروچ کر کے کہا ہے اب اس کے لیے حلف میں بھی اٹھانے کو تیار ہوں حلف سامنے والا بھی اٹھائے کہ یہ بات میں نے کی تھی یا نہیں کی تھی کہ تاریخ میں یہ بترین مثال ثابت ہوگی لیکن ہم آج پھر یہ چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کا تقدس بال ہو ہم اور آپ مل کے اس ملک کی مشکلات میں کمی کریں ہم اور آپ مل کے اس مشکلات کا سامنا کریں تمام اختلافات کے باوجود ہر پارٹی یہ کہتی ہے کہ فلا جگہ میں جیتا ہوا ہوں فلا جگہ میں جیتا ہوا ہوں فلا جگہ میں جیتا ہوا ہوں اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ساری جگہوں پر آپ جیتے ہوئے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں میرے بھائی کہ آپ کی ساری کی ساری سیٹوں پر اپنے لوگ بٹھا دیں اور جو آپ کا ایک خیال تھا پریزڈنشل فارم آف گورنمنٹ یا امیر المومنین کو لانے کا کہ جس کے لیے آپ اسلامی ٹچ اسلامی ٹچ اور اسلامی ٹچ کی باتیں کر رہے تھے وہ آپ کر لیں دیکھیں چار سال میں آپ کو اتنا اتنا زیادہ ہمیشہ ایڈوانٹیج ملا ہمیشہ موقع ملا ہمیشہ آپ کے ساتھ تعاون گوا ہر ایجنسی کا ہر طاقتور ادارے کا آپ کو قورم پورے کر کے دیئے میں نے کہا نا لیکن اس چار سال میں آپ نے ترور نوکلیاں دے دی لاکھوں گھر بنا دیئے ہزاروں ڈیم بنا دیئے تو جناب اس ملک کے عوام بھی اتنے کچ ذہن نہیں جتنے آپ سمجھتے ہیں آپ اپنی روایات کو اگر تھوڑی دیر کے لیے یاد کریں پانچ منٹ کے لیے تو بخدا آپ کو یہ ہاؤس اور آپ سپیکر صاحب جس طرح اس ہاؤس کا تقدس برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں پورا موقع دیتے ہیں وہاں پر حالکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کے درمیان تو قرآندازی ہونی چاہیے کیونکہ ایک کہتا ہے میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں میں بات کروں گا ٹھیک ہے بھائی ایک صاحب کہتے ہیں میں پارٹی چیرمن ہوں میں بات کروں گا وہ بھی ٹھیک ہے ایک کہتے ہیں میں صاحبے کے سپیکر ہوں میں اس کے پیسٹری میں بات کروں گا اچھا بھائی اور اور پارٹی کا جو نام ہے اور پارٹی کا جو نام ہے وہ ہے سنی اطلاع کونسل اس بچارے کو تو بات کرنے ہی کسی نے نہیں دیا اس کے چیرمن کو تو ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ابھی میں یہ احران ہوں کہ یہ پارٹی کونسی ہے اچھا اب آپ کو ایک سار مہزار بات بتاؤں ہمارے اس چیرمن نئے چیرمن صاحب نے ایک بات کی اب ہمارے نئے چیرمن صاحب مجھے بڑا اطلاع میں ان کا ایک بات کی انہوں نے کہا کہ سر مجھے میں نے انٹرپ نہیں کیا مجھے بات کرنے دیا مجھے بات کرنے دیا مجھے بات کرنے دیا ہمارے ہمارے نئے چیرمن صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی اپنی ایک تقریر میں مجھے بڑی پسند آئی ہمارے چیرمن صاحب نے کہا نئے چیرمن صاحب نے دون دونوں چیرمن ہیں مطلب ان کے چیرمن ایک ہی بات ہے بڑے بھائی ہمارے انہوں نے کہا کہ مجھے پسند تھی جماعت اسلامیوں رحم کیوں اوکے لیکن الیکشن لڑا انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ چیرمن اور پھر گئے یہ پی ٹی آئی میں چیرمن میں نے پی ٹی آئی کے اور شامل ہو گئے سنی یہ تو پورا الجبرہ کا سوال ہے سر اگر اس کو چھاپ دیا جائے تو سٹوڈنٹ فیل ہو جائے گا آپ یہ مطلب کہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں اور سر سر آپ سینئر آدمی ہیں اب یہ آپ سے بھردہ تھوڑا سا غوصلہ تھوڑا سا تصریح رکھیں میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا میں تو اس ہاؤس کو ہاؤس کو پچھلا وقت یاد دلا رہا ہوں پٹیل صاحب پلیز ایڈریس دے چیر 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 ایڈریس ہی چیر کو کرتا ہوں لیکن اگر دونوں جانب سے اس پر عمل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے حقیقت بات یہ سر حقیقت بات یہ کہ اس وقت جو حالات ہیں نا وہ میں آپ کو تفیل نیازی کی زبان میں اگر بیان کر دوں وہ کہتے ہیں کچھ شوک دی یار فقیری دا کچھ شوک سی یار فقیری دا کچھ عشق نے دردل رول دیتا کچھ دشمن کا کچھ کا کسر نہ چھوڑی سی کچھ زہر رکیبہ گول دیتا کچھ کچھ ابھی کرتا ہوں وہ کچھ زہر رکیبہ رول دیتا کچھ سڑ گئی قسمت بد قسمت دی کچھ یار جدائی وچھ رول دیتا کچھ ہونج بھی گلیاں اوکھیاں سن کچھ گلوچ غمادہ توک بھی سی کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن کچھ سان عمراندہ شوک بھی سی یہ حالت ان کے اس وقت شکریہ میرے لئے اصد کیسر صاحب قابل اطرام ہیں فارمر سپیکر ہیں اور عمر عیوب صاحب لیڈر آف دو اپوزشن آپ سب قابل اطرام ہیں میرے لئے مولانا فضل الرحماند صاحب جی پوائنٹ آف پرسنل ایکسپینیشن پوائنٹ آف پرسنل اون ونمنٹ اپنا ایک بار افریدی صاحب آپ کا تو نام ہی نہیں لیس میں دیا مجھے یہ جان کے آپ سے سازش کرتے ہیں نہیں یہ یہ دیکھیں مجھے لیس دیا میں ڈوک